ہمارے اپنے ملک کی ایک بدقسمتی یہ کہ ابھی پیسلے دن کل پر سم کی بات ہے کہ اس ملک کے ایک انسان نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک پی ایل سپریم کورٹ میں داخل کی ایک رافیدی نے قرآن مجید سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک اپیل داخل کی ہے مفاد عامہ کی عرضی داخل کی ہے اور اس میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر چھبیس آیتیں ایسی ہیں جو دہشتگردی کو فروغ دیتی ہیں اس لیے قرآن مجید سے ان آیتوں کو نکال باہر کیا جائے اور مزید الظالم نے یہ بھی ایلہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ابو بکر عمر اور عثمان ان تین لوگوں نے مل کر قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں داخل کیے ونہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے بھائیو میں آج آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ باتیں بنیادی رکھنا چاہتا ہوں آپ ان باتوں کو یاد رکھ کر جائیں پہلی بات یاد رکھیں جس انسان نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے وہ انسان خود مالی معاملات میں غبن میں دوسرے معاملات میں متہم ہے اس پر انزام ہے اور جانکاروں کا تکہنا ہے کہ کسی بھی لمحے اس پر شکنجہ کسا جا سکتا ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے وہ سارے کام کر رہا ہے رافیدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے صرف حکومت کی پکڑ اور شکنجے سے بچنے کی خاطر ان کو خوش کرنے والے بیان دے رہا ہے اور اسی کے چلتے اس نے یہ پی ایل داخل کی یہ پہلی بات ہے دوسری بات اس نے یہ انزام جو لگایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں گستاخی کی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر خرد برد کی ہے آدمی اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے خرد برد کرنے والا خود ہے جلیل القدر حسنیوں کو بھی وہ ایسا ہی سمجھتا ہے اور آج آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا وہ رافضی ہے اور رافضیوں کے دین کی شروعات ہی اس مسئلے سے ہوتی ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین خاص طور پر ابو بکر و عمر و عثمان کی ایمان کی نفی کر کے ہی وہ اپنے ایمان کی شروعات کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے یہ دہشتگردی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھو کہ وہ اپنے رافضی عقیدے کے مطابق اس ملک کے حالات کی روشنی میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تیسری بات یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ دیکھو اس کا کہنا یہ ہے جیسے کچھ اس نے زبان سے کہا ہے اس کے دل میں کیا ہے واللہ جانے لیکن زبان سے اس نے کہا ہے کہ چھویس آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں داخل کی گئیں قرآن کی بقیہ ساری تعلیمات سہی ہیں اگر پڑھا ہوتا اگر قرآن کو سمجھا ہوتا تو پھر اس مسئلے کا حل تجھے خود بخود مل جاتا ہے قرآن اپنے بارے میں خود کیا کہتا ہے قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو اتارا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قرآن اتارا ہے ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرے گے یہ اللہ تعالی نے کہا ہے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے دیا لیا ہو تو تمہارے دعوے کے مطابق ابو بکر و عمر و عثمان تو کیا یہ پوری دنیا مل کر بھی اس قرآن کا کچھ بال بھی باقا نہیں کر سکتی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ قرآن محفوظ ہے محفوظ رہے گا پھر یہ کیسا تم کہتے ہو بقیہ قرآن پورا صحیح ہے اگر تمہارا ماننا ہے پورا قرآن صحیح ہے تو یہ آیت بھی صحیح ہے کہ قرآن محفوظ ہے پھر یہ چھبیس آیتوں والا شوشہ کہاں سے تمہارا صحیح ہو گیا یہ تضاد ہے تمہارا ایک طرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ قرآن میں بڑھا دیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن کی باقیت باتیں صحیح ہیں اگر صحیح ہیں تو قرآن کی یہ آیت صحیح ہے قرآن نے اپنے بارے میں خود بیان فرمایا اللہ نے کہا اللہ نے کہا یہ کتاب کتاب عزیز ہے اس کی طرف باطل باطل اس کتاب تک نہ آگے سے پھٹک سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا باطل کس میں جگہ پا نہیں سکتا باطل اس میں جگہ بنا نہیں سکتا اور تم کہتے ہو کہ چھپیس آیتیں بڑھا دی گئیں اور اللہ کے بندے اگر سمجھا ہوتا آپ کو پتا ہے نام اس نے ابو بکر کا لیا عمر کا لیا عثمان کا لیا رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین لیکن حضرت علی کا نام چھوڑ دیا کیوں رافضی ہے وہ حضرت علی کی امامت کا قائل ہے وہ حضرت علی کو صحیح مانتا ہے اسی لئے حضرت علی کا نام غائب کر گیا اس ظالم کو پتا نہیں تو نے یہ دعویٰ کر کے حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی کی کیوں تیرے دعویٰ کے مطابق ابو بکر و عمر و عثمان نے اگر قرآن میں اضافہ کیا بھی تھا تو پھر پانچ سال تین ماہ تک حضرت علی ان کے بعد حکمران ہوئے تھے سیاہ و سفید کے مالک تھے اس پوری اسلامی سلطنت کے مالک تھے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اندر بڑھائے گئے اس اضافے کو ہٹانے کی فکر نہیں کی اگر آج تک چودہ سو سال تک یہ چیزیں باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ بھی کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی نے قرآن میں تحریف کو دیکھا پھر بھی خاموش رہ گئے تم علی کے بھی نہ ہوئے ابو بکر و عمر و عثمان کے تو کھجا تم علی کے بھی نہ ہوئے یہ تمہاری اپنی حقیقت ہے اور ہم یہ بات کہنا چاہیں گے سپریم کورٹ کے سامنے یہ پی ایل داخل ہوئی ہے وہ جو جواب دیں گے دیں گے لیکن ہم یہ بات اپنے پیغام کے طور پر ایک رافضی اپنے رافضی نظریات اپنی مسلک پرستی کا ثبوت دینے کے لیے ملک کی سلامتی اور دہشتگردی کے مسئلے کو سہارا بنا رہا ہے ورنہ اسے نہ تو ملک کی سلامتی سے کوئی ہمدردی ہے نہ کسی اور چیز سے اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی ہر بات حق ہے اللہ تعالیٰ نے کہا دالک الكتاب لا رعب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ محفوظ رہے گی اس لیے یہ بات یاد رکھنا قرآن مجید کی جن چھبیس آیتوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے وہ جو بھی آیتیں ہوں وہ کیسے آیتیں ہو سکتی ہیں ابھی تک تفصیل سامنے نہیں آئی لیکن وہ انسان پہلے سے یہ بیان دیتا ہے اس کی روشنی میں اندازہ یہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ سے متعلق احکام ناصل کی اللہ نے نماز کے احکام بتائے ہیں طہارت کے احکام بتائے ہیں تجارت کے احکام بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے شادی بیعہ کے احکام بتائے ہیں ایسے ہی جب حکومتوں کی آپسوں میں جنگ ہو تو جنگ کے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جیسے ملک کے قانون کے اندر بھی ملک کے دشمن کے ساتھ لڑنے والوں کے لئے قوانین ہیں ملک کے مخالفین کے لئے قوانین ہیں اگر کوئی آدمی صرف ایسے کچھ قانونوں کو صرف ایسی کچھ آیتوں کو منتخب کر کے اللہ کی کتاب کو دہشتگردی کی کتاب کہے تو ایسے انسان سے کہیں گے تو جاہل تیری جہالت ہے اگر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کسی عالم سے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتا تو نے کیا کیا نہ قرآن پڑھا نہ قرآن کی آیتوں کو سمجھا اگر سمجھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ کچھ احکام میدان جنگ سے متعلق ہوتے ہیں حالات جنگ سے متعلق ہوتے ہیں جنگ کے زمانے سے متعلق ہوتے ہیں وہ عام حالات میں نافذ نہیں کیا جاتے ہیں دنیا کا وہ کون سا ملک ہے دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس کے پاس اپنے قوم کی حفاظت کے لئے قانون ہیں سزائیں ہیں اگر کوئی آدمی وہ سزائیں سام للا کر کہے یہ دہشتگردی ہے یہ فساد ہے یہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار ہے تو کہا جائے گا کہ تُو نادان ہے تُو نا سمجھ ہے تُو نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے ایسے احکام ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں ہر محذب قوم کے اندر ہوتے ہیں جو اس قوم کی جان و مال اس کے دین کی حفاظت کی زمانت ہوتے ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے ہر شعبے سے متعلق ہدایات رکھتا ہے بلکل اسی طرح قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں جنگوں سے متعلق بھی احکام ہیں پر الزام تراشی کرنا اس لیے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ جو ادار قانون کا ایک صورتحال دیکھتے ہیں جو ادار ملک کے امن و امان کو دیکھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شرپسند افراد جو خامخا تصویروں میں رہنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور قوم کے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ورقرار واقعی اقدام کیا جائے اور ان کے خلاف برابر کی کارروائی کی جائے تاکہ آگے کوئی اور آدمی اس قسم کی زیادتی نہ کر سکے حاضرین اگرامی آپ حضرات سے گزارش ہماری یہ ہے آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ویڈیوز کو زیادہ فارورڈ نہ کریں آپ آپ لوگ اس قسم کے ویڈیوز کو فارورڈ نہ کریں اس کی سلسلے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں ذمہ دار لوگوں تک بات پہنچائیں عوام الناس میں شر کو پھیلا کر آپ خیر کو نہیں لا سکتے آپ غصہ پیدا کر سکتے آپ ناراضگی پیدا کر سکتے لیکن اس کا حل اور علاج نہیں پیدا کر سکتے اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو جہاں تک اس قسم کے فتنوں سے دور رکھ سکیں دور رکھیں اپنے آپ کو اس میں انوال نہ کریں